تو گیم آف ترونز سیریز کو اتنا پسند کرنے کے لیے دل سے دارنے بعد ہاؤس آب دا ڈریکنز گیم آف ترونز کا ہی ایک پارٹ ہے پر یہ کہانی ٹارگیڈین فیملی کی ہے جب وہ لوگ ویسٹ روز میں آئے تھے اور انہوں نے پورے ویسٹ روز کو ٹارگیڈین بینر کے اندر لاکر کھڑا کر دیا تھا تو چلیے اب سٹوری شروع کرتے ہیں یہ وقت فرس سینچوری کا رہتا ہے جب ویسٹ روز کا راجہ جگہر یہ وہ وقت رہتا ہے جب ٹارگیڈین اپنے سب سے پاورفل ٹائم میں رہتا ہے ان کے پاس دس ڈریکن رہتے ہیں اور ان کی پاور کے آگے اس ٹائم کوئی بھی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا کنگ جہر اس نے ساٹھ سال تک راج کیا اور آرام سے راج کرنے کے بعد اب ان کی ہیلتھ ان کا ساتھ نہیں دے رہی تھی یہ وقت تھا سال 101 کا جب بوڑے راجہ نے گریٹ کاؤنسل کو بلائیا تاکہ وہ اپنا وارش چن سکے کئی ہزار لوٹ حیر انحال آئے اور اس مومنٹ میں شامل ہوئے چودہ لوگوں نے اپنے کلیمز رکھے آئین تھون میں لیکن ان میں سے صرف دو ہی لوگوں کو سیلیکٹ کیا گیا پنسس رینا ٹارگیریان اور اس کا چھوٹا کزن ویسیرس ٹارگیریان جہرس ٹارگیریان کے سارے بیٹے مارے جا چکے تھے اس لیے اس نے ویسیرس ٹارگیریان کو اپنا وارش چنا اور اس کو بنایا تو یہ تھی جہرس ٹارگیریان کے ٹائم کی بات اب ہم لوگ آتے ہیں پریزنٹ ٹائم میں نو سال نکل جاتے ہیں ویسیرس ٹارگیریان کو راج کرتے کرتے اور یہ ٹائم ڈینرس ٹارگیریان سے قریب 172 ایرز پہلے کا تھا ویسیرس کی پہلی ویٹی پرنسس رینا ٹارگیریان کنگس لینڈ میں اپنے ڈریکن کی سواری کر رہی ہوتی ہے وہ اپنی رائٹ ختم کر کے ڈریکن پٹ میں لینڈ کرتی ہے جہاں اس کا ویٹ ایلیسینٹ اور اس کے گارڈ سر ہیرلڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ پرنسس کو ریٹ کیپ لے جاتے ہیں وہی ڈریکن کو سمالنے والے اس کے ڈریکن کو اندر لے جاتے ہیں یہاں ہم لوگ کو دیکھنے ملتا ہے کہ ڈریکن آج کے ٹائم کی کتوں کی طرح ٹرینڈ رہتے ہیں اور تو اور بیچاری ڈینرس تو ایسے ہی ڈریکن کو پکڑ کے ان پر رائٹ کیا کرتی تھی مگر اس ٹائم بقائدہ ڈریکنز کے اوپر ایک سیٹ ہوا کرتی تھی پرنسس سب سے پہلے محل میں آتی ہے اور آتے ہی سب سے پہلے وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے جو کی ابھی نو منت پریگنٹ ہے وہ اپنی ماں سے ان کا حال پوچھتی ہے تب ہی اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم کو یہ سب لڑکوں والے کام نہیں کرنے چاہیے آگر تم کیوں لڑکی ہوتے ہوئے بھی اپنی ماں سے کہتی ہے کہ اس کو ایک نائٹ بننا ہے جو کی بیٹر فیل میں لڑائی کرتے کرتے اپنے دیش کی سیوہ کرے یہ سنکے اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ ہم لیڈیز کی بیٹر فیل ایچولی چائیلڈ برث ہی ہوتی ہے اور ہمارا یہی کام ہے بچے پیدا کرنا اور پھر اس کی ماں اس سے کہتی ہے کہ تم نے ابھی ابھی ڈریکن کی سواری کی ہے اور تم سے اس کی باس آ رہی ہے تو جاؤ اور نہ لو مائی کنگ ویسیرس اپنے سمال کاؤنسل کی میٹنگ میں رہتے ہیں جہاں وہ فری سیٹیز کے الائنس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور تب ہی وہاں اس کی بیٹی رینا آتی ہے اور ہاں رینا بھی اپنی ممی کی بات نہیں مانتی ہے وہ بینا نہ آئے یہاں پہ آ جاتی ہے سمال کاؤنسل میں کنگ کے بھائی ڈیمن ٹارگیریان کے بارے میں بات ہوتی ہے کاؤنسل کے میمبرز کنگ سے بولتے ہیں کہ پچھلے کچھ دنوں میں ہم نے بہت سارے پیسے خرچ کیے ہیں سٹی وارچ کو بہتر بنانے کے لیے لیکن ان پیسوں کا کیا ہو رہا ہے اس کا حساب تو آپ کے بھائی ڈیمن ٹارگیریان ہی دے سکتے ہیں ڈیمن کی بات چلی رہی ہوتی ہے کہ ہینڈ آف دہ کنگ اور تو ہائی ٹاور آئیر ٹورنمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں آئیر بولے تو وارس وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس ٹورنمنٹ کی تیاری کے بارے میں بھی ڈسکس کرنا ہے تب ہی کنگ ویسیرس بھی اس ٹورنمنٹ کے لیے بہت سارا ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں سب ہی کاؤنسل میمبرز تب ہی ان سے کہتے ہیں کہ ہم کو یہ ٹورنمنٹ تھوڑا ڈیلے کر دینا چاہیے کیونکہ میسٹرز ہی کمپم نہیں کر سکتے کہ آپ کو بیٹا ہی ہوگا یا نہیں اور اس ٹورنمنٹ میں بہت زیادہ خرچہ بھی ہوگا پر ویسیرس کسی کی نہیں سنتا وہ کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میری بیوی کے پیٹ میں ایک لڑکا ہی ہے اور جب تک یہ ٹورنمنٹ ہوگا تب تک میرا بیٹا پیدا بھی ہو چکا ہوگا اب میٹنگ ختم ہونے کے بعد پرنسس رینا اپنے گارڈ سر ہیرول کے ساتھ تھرون روم میں جاتی ہے جہاں وہ دیکھتی ہے کہ اس کے چاچا ڈیمن ٹارگیریان آئین تھرون پر بیٹے رہتے ہیں رینا اپنے چاچا سے ویلیریان لینگویج میں بات کرتی ہے رینا اس سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں کیا کر رہے تھے آپ کاؤنسل کی میٹنگ میں کیوں نہیں تھے تب ڈیمن اس سے کہتا ہے کہ میں یہاں ایسے ہی بیٹا ہوا ہوں کہ ایک دن یہ سیٹ میری ہوگی اور کاؤنسل میٹنگ مجھے بورنگ لگتی ہے رینا اس سے پوچھتی ہے کہ آپ یہاں واپس کب آئے اور کیوں آئے تب ڈیمن اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے پتا نے میرے لیے ٹونمنٹ آرگینایز کروایا ہے مجھے تو آنا ہی تھا یہ سنکے رینا اس سے کہتی ہے کہ وہ ٹونمنٹ تو ہمارے وائرس کے لیے ہے جو کی میرے ماں کے پیٹ میں ہے آپ تو بھولی جاؤ کہ آپ کبھی راجہ بن بھی پاؤ گے اب ڈیمن اس سے یہ بولتا ہے کہ جب بیٹا پیدا ہوگا تب کی تب دیکھی جائے گی اور پھر وہ رینا کو ایک نیکلیس گفٹ کرتا ہے چاچا سے گفٹ لینے کے بعد پرنسس رینا اپنی فرینڈ ایلیسینٹ ہائی ٹاور کے ساتھ گارڈن میں بیٹھی رہتی ہے ایلیسینٹ اس ٹائم کوئی بک پڑھائی ہوتی ہے تب ہی وہ رینا سے کہتی ہے کہ آج کل تم تھوڑا پریشان رہتی ہو تب رینا اس سے کہتی ہے کہ مجھے بس اپنی ممی کی فکر ہوتی ہے اور کچھ نہیں یہ سن کے ایلیسینٹ اس سے کہتی ہے کہ تم ریالی چاہتی ہو کہ تمہارا کوئی بھائی ہو کیا تم کو اپنی پوزیشن کی بلکل بھی چندہ نہیں ہے تب رینا اس سے کہتی ہے کہ ابھی جو میری پوزیشن ہے نا مجھے بہت کمپٹیول ہوں اور مجھے اور کچھ نہیں چاہیے ایلیسینٹ اس بات کو سن کے تھوڑا سا اوفینڈ ہو جاتی ہے اور پھر وہ دونوں وہاں سے چلی جاتی ہیں وائن کینگ ویسیریس اپنے چیمبر میں اپنی پیٹ پر لگی چوٹ کا علاج کروا رہے ہوتے ہیں وہاں پہ گرین میسٹر اور ہینڈ آف دا کنگ آٹو ہائی ٹاور بھی رہتے ہیں گرین میسٹر آٹو کو بتاتے ہیں کہ کنگ ان دنوں بہت زیادہ سٹریس لے رہے ہیں جس کا ایفیکٹ ان کی باڈی پر پہڑا ہے یہ سن کے آٹو ان سے کہتے ہیں کہ باہر کسی کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں چلنا چاہیے یہ اپنے لوگوں کا سیکریٹ ہے اور پھر وہاں سے کینگ ویسیریس اپنی وائیو کے پاس جاتے ہیں جو کہ بار ٹب میں آرام سے نہا رہی ہوتی ہے وہ اس کی طبیعت کے بارے میں اس سے پوچھتے ہیں تب ان کو پتا چلتا ہے کہ ان کی رانی اچھلی ٹھیک ہے اور ان کو بار ٹب میں چلی رہی ہوتی ہے تب ہی کوئین کینگ سے ڈیمن کے بارے میں پوچھتی ہے تب اس کو بتاتا ہے کہ اس کو میں نے سٹی وچ کا کمانڈر بنایا ہے اور وہ ابھی ہونے والے ٹورنمنٹ کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ بھی ہے مقابلے کی ہل لسٹ میں اس کا نام ہے تب کوئین ویسیریس سے کہتی ہیں کہ یہ ٹورنمنٹ ایچولی ہمارے بیٹے کے لیے ہو رہا ہے لیکن ہمارا بیٹا ابھی تک پیدا بھی نہیں ہوا ہے لیکن تب ویسیریس اس سے کہتا ہے کہ یار مجھے پکا پتا ہے کہ مجھے بیٹا ہی ہوگا میں نے اپنے سپنے میں دیکھا تھا کہ میرا بیٹا آئین تھون پر بیٹھا رہے گا اب ویسیریس کی بات سنکے کوئین اس سے کہتی ہے کہ یار یہ لاسٹ ٹائم ہے اتنے سالوں میں میں نے کل اپنے پانچ بچے کھوئے ہیں یہ بیٹا پیدا نہیں ہو پایا یا پھر یہ اگر بیٹا نہیں ہوا تو ایم سوری میں تمہیں تمہارا وارث نہیں دے پائی لیکن اب نیکس ٹائم مجھے اپروچ مت کرنا کیونکہ میں ایک اور بچہ نہیں کر پاؤں گی مہین ڈیمن سٹی میں بڑھتے ہوئے کرائیم کو روکنے کے لیے سب ہی سٹی وارچ کے سولجرس کو بلاتا ہے اور شہر میں جتنے بھی کریمینل رہتے ہیں وہ ان سب کو پکڑ کر لاتا ہے ان میں سے جو بھی ریپس رہتے ہیں وہ ان کا سامان کٹ دیتا ہے اور چوروں کے ہاتھ کٹ دیتا ہے وہ دو گھوڑا گاڑی بھر کے سارے کٹے ہوئے ہاتھ اور سامان وہاں سے لے کا جاتا ہے اس ون ٹائم ایکشن سے پورے شہر میں در کا موحول بن جاتا ہے اگلے دن کاؤنسل میں آٹو ہائٹ آبر کنگ کو اسی بارے میں بتاتا ہے کہ کل رات آپ کے بھائی نے کیا کیا ایکشن کیا اور میٹنگ میں دیمن سے پوچھے جاتا ہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تب دیمن سبی لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے بس کراؤن کے بنائے لاؤز کو انفورس کیا ہے ابھی یہاں سارے دیش کے بہت سارے لارڈز آئیں گے اور ان کی فیملی بھی آنے والی ہے تو کیا آپ لوگ چاہتے ہو کہ کسی کا ریپ ہو یا ان کا سامان چوری ہو جائے اور اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارے کنگ اور ہماری سٹی کی کیا ریپوٹیشن رہ جائے گی کاؤنسل میٹنگ میں لارڈ کوللیس بھی دیمن کا سپورٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سبھی کرمینلز کو سٹی واج سے دننا ہی چاہیے ویسیریس بھی اپنے بھائی دیمن کی بات سے اگری کرتا ہے تب ہی آٹو دیمن سے پوچھتا ہے کہ آپ اپنی وائف ریا کو اپنے ساتھ کیوں نہیں رکھتے ہیں کیا اس کے پرتی کوئی ریسمنسبلیٹی نہیں تب دیمن سب کے سامنے اپنی وائف کی انسلٹ کر دیتا ہے اور اسے براؤنز بچ بلاتا ہے اور یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایچولی دیمن اپنی وائف سے پیار کرتا ہی نہیں ہے اب king ویسیرس یہاں پہ سیریس ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیمن سے کہتے ہیں کہ چلو تم نے جو بھی کیا میں مانتا ہوں تم نے لاؤز کو انفورس کرنے کیا لیکن اگلی بار تم اتنی سیریس سٹیپ اٹھائے تمہیں اس کا جواب دینے کیلئے ریڈی بھی رہنا ہوگا دیمن اپنے بھائی کی بات سن کے وہاں سے چلا جاتا ہے اور وہ یہاں سے سیدھا king's landing کے brothel میں جاتا ہے اور وہاں جا کے گوڑی کی سواری کرتا ہے اور سارے کے سارے seven kingdom's کے بہت سارے lords آتے ہیں اور king visceres پورے crowd کے سامنے بتاتے ہیں کہ queen بہت جل ایک بچے کو جنم دینے والی ہے اس announcement کے بعد پہلا مقابلہ چالو ہو جاتا ہے اور یہ مقابلہ house starley اور house kool کے بیچ میں رہتا ہے جس میں house kool بڑی ہی آسانی سے house starley کے fighter کو ہرا دیتا ہے اور ہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ house starley actually moto sam starley کا ہی ہے اور پھر آتا ہے house براتین کا fighter وہ پہلے ہی king visceres کی بین سے پھول مانگ لیتا ہے اور پھر وہ house kool کے fighter کو challenge کرتا براتین house کو بڑی آسانی سے پہلے ہی راؤن میں ہرا دیتا ہے سر herald یعنی اپنے body guard سے کو ل یعنی present hand of the king کا بیٹا رہتا ہے demon auto کو نیچے دکھانے کے لیے ایسا کرتا ہے اور پھر fight شروع ہونے کے پہلے ہی round میں house height hour demon کو مارتا ہے پر دوسرے round میں demon auto کے بیٹے کو بری طرح مارتا ہے اور اس کو گھوڑے ست تک گھرا دیتا ہے اور پھر وہ auto کو چڑھانے کے لیے اس کی بیٹی ellie سینڈ سے اس کا fool مانگتا ہے یہ fight ختم ہوٹی ہے king viseris کے پاس mace جس کا message آتا ہے کہ وائف کے delivery ہونے والی ہے یہ خبر سنتے ہی viseris ترانت اپنی wife کے پاس پہنچتا ہے اب جب king viseris اپنی wife کے پاس پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کا بیٹا تو پیٹ میں گلاڈیا مار رہا ہے لیکن باہر نہیں آرہا ہے اور ماں اور بچے دونوں کی جان خطرے میں یہ سنکے viseris grand meister سے کہتا ہے کہ آپ کچھ بھی کرو پر دونوں کو بچا لو تب grand meister اس سے کہتے ہیں کہ ایسی situation میں ہم کسی ایک کی جان بچا سکتے ہیں اور اب یہ decision آپ کو لینا ہے یہ سنکے viseris اپنے بچے کو چندتا ہے اور پھر meister کی پوری ٹیم اپنے کام میں لگ جاتی ہے viseris اپنے بیوی کو روتے چلا آتے ہوئے دیکھتا ہے اور بہت دکھی ہوتا ہے لیکن بیٹا کچھ بھی نہیں کر پاتا پر تب تک اس کی بیوی کا خون نکل چکاتا اور اس کی موت ہو جاتی ہے گرین میسٹر king viseris کے پاس اس کے بیٹے کو لے کے آتے ہیں پر اس کا بیٹا تب تھوڑی سی پرابلم میں رہتا ہے وہیں سر کریسٹن اور دیمن کے بیچ میں میچ ہوتا ہے جس میں سر کریسٹن دیمن کو بہت بری طرح ہرا دیتا ہے اور اس کو گھوڑے سے بھی گرا دیتا ہے دینا کے پاس آتا ہے اور ان سے پھول مانگتا ہے تب وہاں آٹو ہائی ٹابار آتا ہے جو سب کو queen اور prince کی موت کی خبر دیتا ہے جی ہاں بیچارے وسیریس کی پتنی بھی گئی اور اس کا نیا بیٹا بھی ہے شہر کے بعد ان دونوں کا انتیم سنسکار کیا جاتا ہے جہاں سبی لوگ اکٹھا ہوتے ہیں king وسیریس اس انسیڈنٹ سے بہت زیادہ شوق میں آجاتا ہے وہاں پہ ان کا ایک ڈریگن بھی رہتا ہے تب princess اپنے ڈریگن سے ان دونوں کی بار کو جلانے کو کہتی ہے اور انتیم سنسکار کے بعد وہ محل میں واپس آجاتے ہیں واپس آتے ہی آٹو ہائی ٹاوار کاؤنسل کی میٹنگ بلاتے ہیں وہ وسیریس سے کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ یہ سائی ٹائم نہیں ہے لیکن یہ میٹر بہت زیادہ سیریس ہے کیونکہ اب کن کو اپنا اگلا وارش چننا ہی ہوگا یہ سنتے لارڈ کوریس کہتے ہیں کہ لاؤز کے حساب سے اب ان کا وارش دیمن ٹارگیریان ہے پر دیمن کے وارش بننے سے کاؤنسل کے بہت سارے لوگوں کو دکت ہوتی ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیمن کے راجہ بننے سے جو بھی سٹیبلیٹی ہمارے ان سب کی بینڈ بچ جائے اب یہ دیکھو کہ اس نے کل پرسوں اتنے سارے لوگوں کو مار ڈالا سٹی وارش میں دوہزار سولیرس ہیں جن کو کمان کرتا ہے اور دیمن نے دوہزار سولیرس کے اور یہ اس کاؤنسل کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنے king اور ان کے kingdom کو protect کرے آٹو کی بات سن کے کاؤنسل میمبر پوچھتے ہیں کہ اگر ڈیمن نہیں تو پھر اور کس کا کلیم بنتا ہے اور یہ سن کے کاؤنسل میمبر بولتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک لیڈی آئین تھرون پر بیٹھے آٹو وسیریس سے اپنے بھائی اور بیٹی کے بیچ میں سے کسی ایک کو چننے کو کہتا ہے تب king وسیریس کہتا ہے کہ میں کبھی بھی ان دونوں میں سے ایک کو نہیں چنوں گا اب یہاں پہ لارڈ قوریس کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہے تو اور بھی لوگوں کے کلم بنتے ہیں وہ اپنی وائف جو کی king کی بہن رہتی ہے ان کا نام سججیس کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو ایک جوان بیٹا بھی ہے تو اس طرح راجہ کو ایک میل وارش میں مل جائے گا اب یہ سنکے باقی council members اپس لڑنے لگتے ہیں اب ان سب باتوں سے ویسیریس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے ان سب کی باتوں کو ڈیمن ٹار ایرین بار سے سن رہا ہوتا ہے تھوڑی دیر بات اوٹو ہائی ٹاور ایک ریون لگتا ہے اور اس کو سیدھا اول ٹاؤن بھیجنے کو بولتا ہے تب اس کی بیٹی الی سینٹ وہاں آتی ہے اور وہ اس کو king وسیریس سے ملنے کے لیے بیج دیتا ہے اور اس سے کہتا ہے کہ king سے ملنے سے پہلے اچھے آرام سے بات کرتی ہے اور وسیریس کو ان بات سے تھوڑا سا اچھا لگتا ہے اور ہاں ان دونوں میں کوئی بھی گندی حرکتیں نہیں ہوتی ہیں وہ ڈیمن ٹارگیرین بروتل میں جا کے اپنے وارس اور future king بننے کی خوشی میں ایک party رکھتا ہے اور بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اب یہ بات ہینڈ آف the king کو پتا چل جاتی ہے اور وہ اس بات کی چھولی king وسیریس سے کر دیتا ہے وہ وسیریس اور باقی کاؤنسل میمبر کو بتاتا ہے پرنس ڈیمن نے کل رات کو سٹریٹ آف دا سلک میں ایک بروتل بک کیا تھا اپنے آف ساتھ وہ سب لوگ مل کے رنگ رلیا تو کر ہی رہے تھے لیکن آپ کے بھائی ڈیمن نے سب کے سامنے یہ بھی بیٹا ایک دن کا یو راج بنا تھا لیکن اب اصلی وارس تو وہ ہی ہے جیسے کینگ ویسیریس کو یہ بات پتا چلتی ہے وہ اپنے بھائی ڈیمن کو تھرون روم میں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر تم نے چھوٹ بولا تو میری کنگ گارڈ تمہاری جیپ گارڈ دیں اور اس سے پوچھتے ہیں کی تم نے کی سچ میں میرے بیٹے کے بارے میں ایسا کچھ بولا تھا ویسیریس بیچارہ ویسے ہی دھکی رہتا ہے کیونکہ کل اس کی فیملی تباہ ہو گئی تھی اور اس کا بھائی ڈیمن اس کو کمفرٹ کرنے کی جگہ کل رینڈی اور ٹن کے ساتھ مجھے کر رہا تھا اب یہاں ان دونوں میں ہلکی سی بحث ہو جاتی ہے جہاں ڈیمن اپنے بھائی سے بولتا ہے کہ میں آپ کا سگا بھائی ہوں آپ کو مجھے اپنا ہینڈ بنانا چاہیئے تھا نہ کی اس ہائی ڈاور کو ویسیریس یا ڈیمن کو سمجھاتا ہے ہائی ڈاور ایک سمارٹ بندہ ہے اس لئے وہ ہینڈ اف ڈا کنگ ہے ڈیمن یہاں بولتا ہے ہائی ڈاور آپ کو بچا نہیں پائے گا آپ کو خود سے بچانا بھی بہت ضروری ہے اس بحث کے بات ویسیریس ڈیمن سے کہتا ہے کہ اب میں اپنا ڈیسیزن تمہیں سناتا ہوں اب سے تم میرے وارث نہیں ہو تم واپس اپنی پتنی کے ساتھ رون سٹون واپس چلے جاؤ اور یہ ہی میرا حکم ہے ویسیریس کی بات سنکے ڈیمن اس کی طرف آگے بڑھتا ہے لیکن اس کے کنگ گارڈ اس کو روک دیتے ہے اور پھر ڈیمن یہاں سے واپس چلا جاتا ہے ویسیریس ڈیمن سے بات کرنے کے بات ٹیک کھانے میں چلا جاتا ہے جہاں ان کی فیملی کے ڈریگن کی ہڈیاں رکھی رہتی ہیں وہ وہ اپنی بیٹی کو بلواتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ یہ جو ہڈی کا دھانچہ تم دیکھ رہی ہو نا یہ بلیرین در ڈریڈ کا ہے یہ لاز ڈریگن تھا جو ڈریگن سے یہاں آیا تھا بلیریا کے تبا ہونے سے پہلے یہ ویسیریس اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ ڈریگن کا کنٹول ایک چلا با ہے سب لوگ سوچتے ہیں کی ڈریگن سٹرونگ ہے اس لیے وہ ڈریگن کو کنٹول کرتے ہیں لیکن بھائی اس کا اُلٹا ہے ڈریگن سٹرونگ ہیں کیونکہ ڈریگن سٹرونگ کو خود کو کنٹول کرنے دیتے ہیں اگر ڈریگن کی طاقت تارگرین کے پاس نہیں رہے گی تو تارگرین کبھی بھی اتنے سٹرونگ نہیں رہیں گے وہ اپنی بیٹی کو سمجھاتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم آئے گا جب نورت کی سر دھوائیں پورے کینڈم کو چپیٹ میں لے لیں گی اس ٹائم سبھی راج ویدرو کر دیں گے لیکن اس سمیں راج میں سٹیبلیٹی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک ٹائرگیرین آئین تھون پر بیٹھے رہے یہ بہت ضروری ہے اور یہ چیز ہر ایک راج اپنے وارس کو پاس آن کرتا ہے اور یہ چیز میں تمہیں پاس آن کر رہا ہوں اور اس ساتھ ساتھ وہ اپنی بیٹی رینا کو اپنا وارس چن لیتا ہے یا رینا اس سے پوچھتی بھی ہے کی کیا ڈیمن آپ کے وارس نہیں ہے تب ویسیرس اس سے کہتا ہے کہ دیمن کبھی بھی کرون پہننی کے لیے یوگ تھا ہی نہیں مجھے ہمیشہ سے پتا تھا کہ تم بھی ایک اچھی رولر بنوگی ویسیرس رینا سے مافی مانگ تا ہے بفاداری کی شپت لیتے ہیں اور اینڈ میں کنگ ویسیرس ٹارگیریان سب کے سامنے پرنسیس رینا ٹارگیریان کو اپنا آئر خوشت کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ پہلا اپیسوڈ یہیں ختم ہو جاتا ہے